ویلکم ٹو دو سوپر انٹرٹینمنٹ چینل راما سیریل رازو الفت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ یک دیکھیں گے مش کے گھر پر ہی اٹرزا اور بانو دونوں کا نکاح ہے بانو اپنے ماں باپ کو نہ لے کر آئی اسی وجہ سے اس نے خود ہی اپنے حق مہر کی رقم بھی تجویز کر لی وہ بھی پانچ ٹاک ادھر مش کو کوئی انٹرسٹ نہیں بانو اور اسمائل دونوں کے نکاح میں وہ صرف اور صرف اٹرزا کے بارے میں ہی سوچ رہی ہے جبکہ اٹرزا کے ماں باپ مش کے ماں باپ کو اتنی ویلیو نہیں دے رہے شادی کے معاملات بھی وہ اکیلے ہی دیکھ رہے ہیں بنا مشورہ کی ہے تو جب امبر سے بات کر رہی ہوتی ہے مش اٹرزا کے بارے میں تو امبر کہتی ہے کہ تمہیں کسی اور کا کوئی خیال نہیں ہر وقت تم اٹرزا کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہو جس پر مش کہتی ہے ہاں مجھے کسی اور کی کوئی پروانی اب میرے لئے سب کچھ اٹرزا ہی ہے ادھر نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے مانو حکمیر کی پانچ لاکھ کی رقم لے کر گھر سے فرار ہو جاتی ہے اور وہ اسماعیل سے شادی نہیں کرتی یہ سب کچھ سن کر افتخار صاحب کو بہت زیادہ خصہ آتا ہے اور وہ ہاتھ پکڑ کر امبر کا کہتے ہیں اسماعیل کو کہ اب یہی کرے گی تم سے شادی یہ سب کچھ یہ کر مش کو بہت زیادہ خصہ آتا ہے اور وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے باپ سے یہ کہتی ہے یہ میری چھوٹی بہن ہے میں اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنے دوں گی بہت بہت ہو گیا آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا اب ہم بھیڑ بکریاں نہیں بنیں گے اور نہ ہی یہ کوئی بھیڑ بکری ہے کہ جب دل چاہا آپ اسے کسی کے ہاتھ بھی بھیج دیں سو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتے ہیں کیا مش پچا پائے گی امبر کو وہ بھی اسماعیل سے اور اپنے باپ کی اس ناجائز زد سے اپنی قیمتی رائے کا انسان کو انسان میں ضرور کیجئے گا سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا دیکھتے رہے گا سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ